سوچنا ہے کہ تمہیں آزمائیں نہیں جائے گا خوف سے فیر سے انزائیٹی سے بھوک سے مال کے کم ہونے سے وفات سے رزق کے کم ہونے سے وثمارات رزق روزی کم ہونے سے وہ بشیر صابرین اور صبر کرنے والوں کا بشارت دے دو جو صبر کا مطلب کیا ہے یعنی صبر اور برداشت یہ بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں برداشت اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں برداشت انسانی پہ مانا ہے اور صبر آسمانی پہ مانا ہے جب وہ بول میرے کوٹ میں ہے اور میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں تو یہ میں برداشت کر رہا ہوں اور جب میں نے بول اللہ کے کوٹ میں ڈال دی یا اللہ اب تو جانے تیرا کام جانے یہ صبر ہے یعنی اگر ابھی بھی شکایات یا افسوس یا دکھ اور اس شخص کے بارے میں یا اس حادثے کے بارے میں میرے دل میں وہ چیزیں موجود ہیں تو میں برداشت کر رہا ہوں پہ تک میں نے صبر نہیں کیا اپنے کوٹ میں معاملہ لکھا آنا برداشت تھا اور اللہ تعالیٰ کے کوٹ میں معاملہ ڈال دینا یہ صبر ہے سپریم کوٹ میں بات پہنچا دی جائے تو یہ صبر ہے کہ بس سپریم بات پہنچا دی اب اللہ جانے اسے کام جانے میں صبر کرتا ہوں تو اس میں کمپلینز نہیں ہوتی ہیں اس میں وہ نیگٹیف وائبز نہیں ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے کہ بس میں نے یا اللہ آپ کے حوالے یہ معاملہ کر دیا ہم کہتے ہیں نا کہ میرا صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا وہ صبر کرنے نہیں وہ برداشت کا پہمانہ تھا میرا برداشت ابھی آؤٹ آف کنٹرول وہ برداشت بسیقلی وہ صبر نہیں ہے وہ برداشت تھا واقعی میں کیونکہ صبر کا پہمانہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا وہ جب آپ نے اللہ کے کوٹ میں بول کو ڈال دیا تو پھر آپ اللہ جانے ہیں مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری اگر فرزیمپل کسی جنگ پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کسی ظالم نے مظلوم پہ ظلم کیا ہو تو جو مظلوم ہے ہمارے معاشرے میں وہ ظالم فرزیم مگر ساس نے بہو پہ کچھ کہا ہے کچھ ظلم کیا ہے اور وہ بہو برداشت کرتے کرتے جو دل میں غیبت ڈیویلپ ہو رہی ہے اور حسد ڈیویلپ ہو رہا ہے تو کبھی کسی کو بات نہیں کبھی کسی کو بات کی اور اپنے اجروں کم کرتے گی اور کبھی کبھی مظلوم ظالم سے آگے بڑھ جاتا ہے ریاکشن میں اور غیبت اور چغلی اور برا بھلا کہنے میں حالانکہ ظالم نے تو ظلم کیا تھا اور پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے تھا اور جو بیسک بیسک چیزیں ہیں وہ کرنے چاہیے تھے یعنی صبر تو احسان کا درجہ ہے اسلام کا یصول ہے کہ نہ تکلیف دو نہ تکلیف سہو تو وہ بات کی جا سکتی ہے اس کو یعنی کسی نے آپ کی آکے چوری کر لی تو اس کو یہ نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں کوٹ میں جائے جا سکتا ہے لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے سکون اور چین اس میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر اسی میں ہے کہ انسان اس کو اللہ کے راتے یعنی تیرے پول میں نے تیرے کوٹ میں نے پول کو ڈال دیا ہے تیری کوٹ پہ میں نے اپنا مقدمہ درج کر دیا اب تُو سنبھال لے تیرے کام جانے تو کبھی کبھی ظالم سے زیادہ جو مظلوم ہے نا وہ ظالم بن جاتا ہے اور حسد اور بوس کے ذریعے وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے اور باتیں کرتا جاتا ہے لائف لانگ میشنگ میں آ لیتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے اور ظالم جانا مظلوم بن جاتا ہے تو اس حبر بڑی ایک کمال کی چیز ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے یعنی جن کیلئے یہ دنیا کی زندگی صرف میٹر کرتی ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ مقررہ وقت کیلئے اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر ہم نے وہاں چلے جانا ہے اور اصل لائف تو وہ ہے یا لائی تیری قدم دلی حیاتی ہائے کاش میں اپنی زندگی لیے کچھ بھیج دیا تھا تو یہ اب موقع ہے کہ میں آگے والی لائف کے لیے کچھ بھیج دوں یہ تو ٹیمپوری سا سٹے ہے فرزمبل جب ہم انٹائی بیوٹیکس کھاتے ہیں تو اس میں دو دن میں اگر ہم ٹھیک بھی ہو جائیں تو ہم سا دن کے لیے یا پانچ دن کے لیے کھاتے رہتے ہیں تاکہ معاملہ پورے طرقے سے حل ہو جائے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو بھی شروع کرتے ہیں پیش سبر کرنا اور دو دن نہیں گزرتے ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کو and this is a big problem in bilinials and generation z کہ we want instant solutions ہمیں پانچ دن تک انتظار نہیں کرنا بھائیا ہمیں سا دن تک انتظار نہیں کرنا we need instant solutions یہ معاملہ ہوا یہ ٹھیک ہونا چاہیے ابھی اور اسی وقت ہمیں پانچ دن تک انتظار نہیں کرنا کیونکہ ہمیں تو ہر چیز یعنید فاسٹ انترنت ٹو منٹ میں مگی نوڈلز مل گئی ہیں instant coffee nescafe مل رہی ہے سب کچھ ہمیں نسٹنٹلی فاسٹ کمپیوٹر فاسٹ لپٹوپ آگے ہیں پرفارمنس ڈیوائسز آگے ہیں we can't wait تو ہمیں جو پیشنس ایک سبر کا جو ایک تھرشورد ہے ہمارے اندر بہت کم انفرچنٹلی اور ہم کہتے کہ نہیں جب میں نے کہ دیا تو میں نے وہ یہ کرنا ہے بٹیووں کو ویڈلیو کام کر سیتا تھا میں جو اپنے کام کر سیتا تھا میں نے اپنا پار پلے کر دیا اہرس عالی مان فوق وستاین بلہ ولا تاجز سیکھ وٹیس بینیفیشل وستاین بلہ اور اللہ کی مدد حاصل کرو ولا تاجز اور اس میں ہار نہ مارو جلدی نہ کرو لیکن ہم لوگ جلدی کے چکر میں ہر مسئلے میں پنگھ ڈال دیتے ہیں and you know what every battle is not to be fought ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی keep some doors closed کہ یہ چیز ہے کوئی نہیں کوئی کر لیں جان دیوں سے یہ کہتے ہیں کہ don't fight with a pig you will get dirty and the pig will love it تو کچھ چیزوں سے کچھ لوگوں سے لڑنا نہیں ہوتا ان کو پسند آتا ان کا مشغلہ ہی ہوتا ہے اور آپ کو آپ گندے ہو جاتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی stupid سے جو ہے نا وہ بحث نہ کرو کیوں کیونکہ وہ stupid جو ہے وہ آپ کو اپنی level پر لاکھے اپنے experience سے ہرا دے گا سو اپنا level کو نیچے نہ کریں اپنا level maintain رکھیں جو نا لغف سے پرہز کرتے ہیں جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ پر سلام دے رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا چھوٹے لوگ وہ اپنے سے کمزوروں سے لڑتے ہیں جو بے گوف لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے طاقتور سے لڑتے ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے لڑتے ہیں وہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں کہ میرا challenge میں ہوں میں نے اپنے آپ کو emotionally intelligent منانا ہے میں نے اپنے سبر کے پیمانے کو بڑھانا ہے threshold کو بڑھانا ہے میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے میں نے I don't have to let the negative thoughts play with my head میں نے وہ کام کرنا ہے جو شاید کوئی نہیں کر سکا ابھی تک میں نے اپنے پر کنٹرول پانا ہے for example یہ جو glass of water ہے اگر میں آپ لوگوں کہوں کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھیں پانچ منٹ کے لئے تو آپ پانچ منٹ کے اس کو رکھیں گے اور آپ رکھ دیں گے کہ you'll feel normal کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے یہ گلاس اس کو چھے گھنٹے کے لئے ایسے اٹھا کے رکھنا ہے تو آپ چھے گھنٹے کے لئے تو آپ کو پین سے محسوس ہونے شروع ہو جائے گا کہ this is something really frustrating اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے چوبیس گھنٹے کے لئے اس کلاس کو ایسے اٹھا کے رکھنا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ کا سارا arm سارا مبازو پیرلائز ہو جائے گا same happens with negative thoughts بری سوچوں کے ہمیں اگر بری سوچ پیالہ ہے تو یہ سوچ آتی ہیں اور سجا جاتی ہیں سوچے آنا ہی ہمارے بس میں نہیں ہے مگر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا یہ ہمارے بس میں ہے تو اگر تو وہ آتی ہیں اور دو چار گھنٹے کے لئے آئے ہوں چلی گئیں انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں یہ اب دو چار گھنٹے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں دس پندرہ منٹ کے لئے آئیں پانچ منٹ کے لئے آئیں ہوں چلی گئیں مسئلہ کوئی نہیں ہے اور اگر وہ پانچھے گھنٹے ہیں ساتھ آٹھ گھنٹے رہتی ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ جسٹرگ کرتی ہیں ہماری لائف کی قولیٹی کو کم کر دیتی ہیں ویڈونٹ انجوائی آر لائف ویڈونٹ گریٹ فل دن ویڈونٹ لکھ ہیپی دن ویڈونٹ لکھ ہیپی دن ویڈونٹ فرسٹریٹی اور اگر یہ آکے چوبیس گھنٹے کے لیے بیٹھنا شروع ہو جائیں تو ہمارے لائف کو اور ہمارے ذہن کو پیرلائز کر دیں گے اور جسٹ امیجن سالوں سال سے مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو میری ساس نے کہیں تھی یا میرے میری کزن نے کہیں تھی یا میری بہو نے مجھے کہیں تھی یا مجھے فلا شخص نے فلا کیا اس نے میرے سے ایسا کیا سالوں سال سے وہ بیٹھی ہیں تو پھر کیا بنے گا اتنا بڑا بوجھ لے کے ہم اپنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بوش ہے بوش جالتے جا رہے ہیں اپنے پر بیٹھو آف دس برڈن